کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹرپر ون برگیٹ کے ٹیلنٹڈ کیپٹر محمد صفدر آوان جب نواز شریف کے اے ڈی سی ہوا کرتے تھے اور وہ پرائیم نسٹر ہاؤس میں رہتے تب ان کا سترہ سالہ مریم نواز سے پہلا انٹریکشن کب ہوا تھا مریم نواز کی کیپٹن صفدر سے شادی کن حالات میں ہوئی اور اس سارے واقعے کی حقیقت کیا تھی کیپٹن صفدر نے اپنی سروسز کے دوران بے نظیر بھٹو کا دل کیسے جیتا تھا کیپٹن صفدر جنرل باجوہ کی مخالفت میں کیا کچھ کہتے رہے ہیں قادیانیوں کو اپنا بھائی کہنے والے نواز شریف کا داماد کیپٹن صفدر قادیانیوں کا سب سے بڑا دشمن کیوں سمجھا جاتا ہے تو جناب آج کی ویڈیو میں درویش کہلائے جانے والے سابق ایمین نے کیپٹن محمد صفدر آوان کے مکمل پولٹیکل کریئر اور ان کی ذاتی زندگی کی اہم ترین معلومات آپ کو ملنے والی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزہ فرمان آپ مجھے انسٹرگیم پر بھی فولو کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا سو لیٹس بگن آج سے ساٹھ پرس قبل انیس چنوری انیس سو تریسٹھ کے روز مان سہرہ کے ایک گاؤں میں اسحاق عوان کے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوئی والد نے اپنے لال کا نام محمد صفدر رکھا یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کیپٹن صفدر کا گھرانہ ایک دیندار گھرانہ تھا اور مان سہرہ کے لوگ بتاتے ہیں کہ ان کے دادا اللہ کے ولی تھے ایوان حاشمال نسل ہے اور حضرت علی المرتضی کی اولاد ہیں تاہم یہ لوگ غیر سید ہیں کیپٹن صفدر کے وارد محمد اسحاق مسرور اپنے علاقے کے جانے پہچانے شائر تھے کیپٹن صفدر کے چچا نے قیام پاکستان سے قبل آل انڈیا مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا اور وہ تحریک پاکستان کے لیے کوش آ رہے انیس سو پینسٹھ کے صدارتی انتخابات میں محترمہ فاطمہ جناہ ہزارہ ریجن کے دورے پر آئیں تو کیپٹن صفدر کے والدہ حاجرہ بی بی فاطمہ جناہ کی پالنگ ایجنٹ بنی تھی اور اس وقت دو سالہ محمد صفدر اپنی والدہ کی جھولی میں تھے محمد صفدر اوان نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں سے حاصل کی میٹرک اور پھر انٹرمیڈیٹ کر لینے کے بعد وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کھول چلے آئے اور یہاں انہیں پاک آرمی میں بطور سیکنڈ لیکٹنینٹ کمیشن ملا کیپٹن صفدر خود بتاتے ہیں کہ میں اپنی جوانی میں اتنا خوبصورت تھا اتنا خوبصورت تھا کہ میں جب بھی وردی میں اپنے آبائی شہر مانسہرہ جاتا تھا تو عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر مجھے دیکھا کرتی تھی اور لڑکیوں کے دل دھک دھک کرتے اگست انیس سو نوے میں صدر غلام اسحاق خان نے وزیر آزم بینظر بھٹو کی حکومت فارق کرتے ہوئی غلام مصطفیٰ جتوئی کو نگران وزیر آزم لگا دیا تو اس موقع پر ٹریپل ون بریگیٹ کے ہونہائی کپتان محمد صفدر عوان کو ان کا اے ڈی سی لگا دیا گیا کیپٹن صفدر نے اپنا بوریا بستر اٹھایا اور وہ پرائم نسٹر ہاؤس میں آ کر رہنے لگے بتایا جاتا ہے کہ کیپٹن صفدر کو جو علماری ملی وہ چند ہفتے پہلے تک بینظر بھٹو کے ذاتی استعمال میں تھی جب نوجوان کیپٹن نے اس علماری کو کھولا تو انہیں سونے کے زیورات اور بھٹو فیملی کے فوٹو آلبمز ملے یہ تمام اشیاء بینظر بھٹو تک پہنچا دی گئیں انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ تمام اشیاء فوج کے ایک نوجوان کپتان کو ملی تھی کیپٹن صفدر بتاتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ بینظر بہت خوش تھی کچھ دن بعد اسی علماری سے ہیرے کی انگوٹھیاں ملی کیپٹن صفدر نے وہ سامان بھی بینظر بھٹو کو واپس لوٹا دیا خیر نوے کی عام انتخابات میں کامیابی کے بعد میاں محمد نواز شریف پہلی بار وزیراعظم بنے تو کیپٹن صفدر ان کے اے ڈی سی بنے آپ اس فوٹوگراف میں نو منتخف وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کے پیچھے نوجوان کپتان محمد صفدر آوان کو دیکھ سکتے ہیں کیپٹن صفدر اور مریم نواز کی شادی کے حوالے سے ہمارے سوشل میڈیا پر ترہاں ترہاں کے دعوے کیے جاتے ہیں نون لیگی مخالفین کی زبانی تو کیپٹن صفدر مریم نواز کو پھانس کر اسے استعمال کرتا رہا اور جب پانی سر سے گزرنے لگا تو نواز شریف نے مجبور ہو کر اپنی بیٹی کو صفدر آوان سے بیانے میں آفیت جانی اس حوالے سے گیراج بھاگ کر شادی شادی سے پہلے حاملہ اور نا جانے کیسی کیسی کہانیاں سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کرتی رہتی ہیں خود کیپٹن صفدر کا کہنا ہے کہ جب میں نواز شریف کا اے ڈی سی ہوا کرتا تھا تو اس وقت میاں صاحب کی دونوں صاحب زادیاں پرائم میسٹر ہاؤس میں گھونتی پھرتی نظر آتی چونکہ میں ایک پروفیشنل اور ٹرینڈ سولجر تھا یہی وجہ تھی کہ میرا کبھی بھی ان دونوں بہنوں سے کوئی انٹریکشن نہیں ہوا میں ایسی جرت نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے بوس کے خاندان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھوں نواز شریف نے خود میرے والد اسحاق مسرور سے ہمارے رشتے کی بات کی اور پھر نواز شریف کی بیالیس میں سال گرا کے روز پٹیس دسمبر انیس سو بانوے کو مریم نواز کی کیپٹن صفدر سے شادی طے پائی شادی کے وقت دلہن کی عمر اٹھارہ سال تھی جبکہ دلہا ان سے دس سال بڑے تھے کیپٹن صفدر نے ایک موقع پر بتایا تھا کہ ہماری شادی کے بعد بیگم کلسوم نواز نے مجھے کہا مریم کے لیے بڑے بڑے سرمایہ داروں اور سیاستدانوں کے گھروں سے کئی رشتے آئے تھے لیکن ہمیں امیر خاندانوں کی تلاش نہیں تھی ہمیں تو اچھے اور شریف لوگوں کی تلاش تھی سو ہم نے تمہیں منتخب کر لیا نواز شریف کا داماد بنتے ہی کیپٹن صفدر پر سیاست کے دروازے کھلے پرویز مشرف کے ملیٹری ٹیک آور کے بعد کیپٹن صفدر کو بھی ملک چھوڑنا پڑا دوہزار ساتھ میں پاکستان واپس آتے ہی انہوں نے ایک بار پھر سے سیاست میں انٹری کی دوہزار آٹھ میں چہدری نصار علی خان قومی اسملی کے دو حلقوں سے ایمین نے بنے تھے انہوں نے ایک نشست خالی کی تو یہاں زمنی الیکشن میں کیپٹن صفدر نے کامیابی حاصل کی اور وہ پہلی بار ایمین نے بن کر پارلیمان تک پہنچے دوہزار تیرہ کے جنرل الیکشن میں کیپٹن صفدر اپنے آبائی علاقے مان سہرہ میں این اے اکیس کا الیکشن جیت کر دوسری مرتبہ میمبر آف پارلیمنٹ بنے پاناما کے اس کا فیصلہ آنے پر کیپٹن صفدر بھی نہ اہل ہوئے اور وہ اٹھارہ کے جنرل الیکشن میں حصہ نہ لے سکے تاہم ان کے بھائی سجاد احمد اوان بھاری اکثریت سے کامیاب ہو کر ایمینے بنے یاد رہے کہ کیپٹن صفدر کے ایک اور بھائی حاجی محمد تاہر اوان بھی قومی سنگلی کا الیکشن لڑ چکے ہیں دوستو آپ نے کئی صحافیوں کو یہ دعویٰ کرتے سنا ہوگا کہ شریف فیملی کے جاتی امرہ محل میں آپ کو کوئی ایک بھی کتاب نظر نہیں آئے گی وہ الگ بات ہے کہ محترمہ کلسوم نواز مرہومہ نے جبر اور جمہوریت کے انوان سے کتاب تحریر کی تھی تو دوسری طرف ان کے داماد کیپٹن صفدر بھی ایک کتاب لکھ چکے ہیں جس کا نام ہے پردہ چاک کر دیا تاہم یہ بک ابھی تک پبلش نہیں ہوئی ابھی چند روز پہلے کیپٹن صفدر نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ایک موقع پر جنرل کمر جعوید باجرا سے صحافیوں نے پوچھا سر ہم نے سنا ہے کہ کمانڈ اینڈ ستاف کاللج کوٹا میں کیپٹن صفدر آپ کا سٹوڈنٹ تھا جنرل باجرا بولے ہاں وہ میرے پاس آٹھ مہینے پڑھتا رہا ہے تب صحافیوں نے پوچھا اگر کیپٹن صفدر سروس نہ چھوڑتا تو کیا ہوتا جنرل باجرا نے جواب دیا کیا ہونا تھا بچارہ میجر ریٹائیڈ ہوتا زیادہ سے زیادہ کرنل ریٹائیڈ ہو جاتا کیپٹن صفدر کو جب جنرلس نے یہ بات کی تو ان سے رہا نہ گیا اور کہنے لگے جن کے استاد نالائک ہو تو شاگرد بھی نالائک ہی نکلیں گے کیپٹن صفدر ایوان پاکستان میں دیندار حرقے کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں وہ قومی اسمبلی کے طور پر کھڑے ہو کر ہمتاز قادری زنداباد کے نعرے لگواتے رہے ہیں یہاں پر میں آپ کو کیپٹن صفدر کے سسر کا ایک واقعہ سناتی چلوں نیا محمد نوازشریف صاحب نے اپنی پہلی وزارت عزمہ کے دور میں پارلیمان اجلاس نے کہا تھا کہ قادیانوں سے متعلق ترمین آئین سے ختم کر دی جائے تو ہمارے سارے قرضے معاف ہو جائیں گے امریکہ صرف ہماری ہاں کے انتظار میں ہیں اور وہ سارے قرضے معاف کرنے کو تیار بیٹھا ہے اس موقع پر راجہ زفر الحق ڈٹ گئے کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے تب میاں شاہ بولے نہیں وہ تو میں نے ویسے ہی کہا ہے آج سے چند سال پہلے کیپٹن صفدر نے پارلیمنٹ میں قادیانیوں کے خلاف تقریر میں قائد آزم یونیورسٹی کے شعبہ فیزکس کو ڈاکٹر عبدالسلام کے نام سے موصوم کرنے پر احتجاج کیا تھا جبکہ وہ ہمتاز قادری زنداباد کے فلق شگاپ نارے بھی لگواتے رہے گزشتہ مہینے چناب نگر میں ہونے والی سالانہ ختم نبوت کانفرنس میں کیپٹن صفدر نے پر جوش تقریر کی تھی دوسرے جانب مریم نواز یہ موقع دے چکی ہیں کہ ہم کیپٹن صفدر کے وزریعہ سے اتفاق نہیں کرتے کیپٹن صفدر اور مریم نواز کی بڑی بیٹی کا نام مہرن نسا ہے اس کے بعد ایک بیٹا محمد جنید صفدر اور سب سے چھوٹی بیٹی کا نام مہنور صفدر ہے یاد رہے کہ کیپٹن صفدر اور مریم نواز کی بڑی صاحب زادی مہرن نسا کی شادی اپنے والدین کی ویڈنگ انیورسٹی کو یعنی پچیس دسمبر کو ہوئی تھی جس میں بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی بن بلائے مہمان تھے مہرن نسا کی شادی لاہور کے بڑے وزنسمن چودری محمد منیر کے بیٹے راہیل منیر کے ساتھ ہوئی مہرن نسا کے سسر چودری محمد منیر پاکستان کے بڑے سیٹھوں میں شمار ہوتے ہیں جو فلیٹیز ہوتل سمیت ایک بڑی کامیراتی کمپننگ کے مالک ہیں کیپٹن صفدر کے داماد راہیل منیر خاندانی بزنس لندن سے گریجویٹ ہے پچھلے سال اس کی شادی سابق چیئرمن نیب سیف الرحمان کی بیٹی عائشہ سیف کے ساتھ ہوئی اس کی تصاویر آپ سوشل میڈیا پر دیکھ چکی ہوں گی جب کیپٹن صفدر سے پوچھا گیا کہ آپ کے بیٹے کی شادی پر کروڑوں روپے خرچ ہوئے اور بہت زیادہ فضول خرچی کی گئی تو ان کا جواب تھا ہم صوفیہ کی اولاد ہیں ہمارے لاکھوں مرید ہیں گھر میں روز ایسا لنگل ہوتا ہے جیسا جنیر صفدر کی شادی پر ہوا میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ میم نواز کی زندگی کے تیس دلچسپ حقائق جانا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں جمائیوان گولڈ سمیت کو جاننے کے لیے یہاں نیچے اور جنرل نیازی کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر